موسیقی اسلام علیکم راظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیر کہیں گے میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز بار ملک بھر میں یوم آشور کے جلوز سیکیورٹی سخت مختلف شہروں میں موبائل سرویز بند کراچی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں قضبوں میں ذلجنہ اور تازیہ کے جلوز برامد ہوئے شمالی وزرستان میں فوجی کافلے پر خودکش حملے میں چار جوان شہید آئی اس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا شیخ رشید کہتے ہیں کہ چین پاکستان کا بھلا سوچ رہا ہے اس کے شعروں کو سمجھے تحریک انصاف کے رہنماء شبازگل اسلام آباز سے گرفتار مراج سعید نے تصدیق کر دی کہتے ہیں شبازگل کی گاڑی پر حملہ کیا گیا اسسٹنٹ پر تشدد کیا گیا آرمی چیف اور بل گیٹس کے مابین ٹیلی فونک رابطہ پولیوں کے انصداد پر تبادلے خیال بل گیٹس نے پاک فوج کے کردار کو سراہا ملک میں کرونا کی شرعہ 2.53 فیصد جبکہ 169 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے متاثرین کی شرعہ ایک دن قبل ریکارڈ کیے گئے آداد شمار سے کم ہو گئی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اسلام کی ثربلندی اور حق و صداقت کیلئے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کی یاد میں یوم آشور مذہبی عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی اور اسلام آباز سمید ملک بھر میں یوم آشور کے جلوس نکالے گئے جن میں ازادار نوازہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرسہ پیش کیا گیا جبکہ کسی بھی ناخشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخ انتظامات کیے گئے اور مختلف شہروں میں موبائل سرویز بھی موطل رکھی گئی مرکزی جلوس عظم علم، تابوت، شبیہ زلجنہ کی زیارات کی گئی ماروخ، ماتمی، انجمنوں کی جانب سے نوحہ فانی و سینہ زن کی گئی مرکزی جلوس کے راستوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں جبکہ نیاز و تبرک بھی تقسیم کرنے کا احتمام کیا گیا کراچی میں آشور کے مرکزی جلوس کے شرکہ کی جانب سے طبت سینٹر کے مقام پر نماز زہرین ادا کی گئی جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے تحت پولیس اور رینجرز کے ساتھ ہزار سے زیادہ اہلکار تائینات کیے گئے لاہور میں یوم آشور پر زلجنہ کا مرکزی جلوس گزشتہ شب نسار حویلی سے برامت ہوا پشاور میں یوم آشور کا مرکزی ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل کی جانب رمادہ وان رہا کوئٹہ میں یوم آشور کا جلوس امام بارگاہ سید آباد علمدار روٹ سے برامت ہو کر واپس علمدار روٹ پر اختتام تذیر ہوا آزاد کشمیر میں یوم آشورہ کے بیالس مقامات پر بڑے جلوس نکالے گئے مزفر آباد میں یوم آشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری سے برامت ہوا یوم آشور کے حوالے سے صدر ممرکت نے اپنے پیخام میں کہا کہ امت مسلمہ کو حق و صداقت دین کی بقا اور فروغ کے لیے ڈڑ چانا چاہیے وزیر آزم شہباز شریف نے یوم آشورہ کے مناسبت سے اپنے پیخام میں کہا کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم درس ہے ہم سب کو چاہیے کہ ان کے فلسوہ شہادت کو اپنے لیے مشعل رہ بنائیں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی کافلے پر خودکش حملے میں چار سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے مادر وطن کے سبوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی کافلے پر خودکش حملے میں چار سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے پاک فوج کے شعب تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش حملے میں شہید ہونے والے جوانوں میں مانسہرہ کے رہائشی لانس نائک شہزیب عمر 25 سال، غزر کے رہائشی لانس نائک سجاد عمر 26 سال، کوہات کے رہائشی سپاہی عمر عمر 25 سال اور ناروال کے رہائشی سپاہی خرم عمر 30 سال شامل ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خودکش حملہ آور اور اس کے سہولت کاروں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں پاک فوج دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لئے پوراظم ہے ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی صدر مملکت نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے پر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت بھی کیا وزیر آزم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں میر علی کے علاقے میں فوجی قابلے پر خودکش حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ شمالی وزیرستان میں خودکش حملے کے نتیجے میں چار جوانوں کی شہادت پر دلی دکھ اور رنج ہوا دہشتگردی کے ناسور کے ہاتھ میں تک پوری قوم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرتی رہے گی دہشتگردوں کے ناپاک آزم کبھی کامیاب نہ ہو پائیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ایسے بزلانہ حملوں سے خوف صدہ نہیں ہوں گی وطن کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ و سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا یا پی ٹی آئی کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا مزید ایوال اس رپورٹ میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ و سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا یا پی ٹی آئی کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا بھلا سوچ رہا ہے اس کے اشاروں کو سمجھیں یوم آزادی کو یوم بربادی نہ بنائیں سابق وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ حساس ترین مرحلے پر بارہ تاریخ تین بجے پریس کانفرنس کروں گا اور تیرہ اگست کی رات گیارہ بجے لال حویلی جلسے سے خطاب کروں گا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ملکی سیاست اور اقتدار سے زیادہ ملکی سلامتی اہم ہیں اغوانستان کا عدم استحقام پاکستان پر بھی اثر انداز ہوگا بھتہ اور خودکش حملے شروع ہو گئے ہیں حکومتی خواہشوں سے منپسند خبریں نہیں بن سکتی مشرف نے چینل لائسنس دیئے مفاد پرز فاشسٹ بند کر رہے ہیں آج نون لیگ کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے ایک دوسرے ٹوئٹ میں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ دو ووٹوں کی حکومت پندرہ اتحادی پارٹیوں کے ساتھ بے لگام ہو رہی ہے ان کا ناکام ایجنڈرہ عمران خان کونہ اہل اور نواز شریف کو اہل کروانا ہے بے لگام حکومت کی اقل پر پردہ پڑ چکا ہے معاشی تباہی، سیاسی عدم استحقام، بھتہ اور دہشتگردی کا آغاز ان کی سیاست کو دفن کر دے گا پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو وفاقی دار ان حکومت سلام آباز سے گرفتار کر لیا گیا تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو وفاقی دار ان حکومت سلام آباز سے گرفتار کر لیا گیا تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید نے ٹویٹر بیان میں تزدیق کی ہے کہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت باکلا ہرٹ کا شکار ہے انہوں نے مزید کہا کہ شہباز گل کی گاڑی پر حملہ کیا گیا اس زوران اسسٹنٹ پر تشدد کیا گیا مراد سعید نے ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز گل کو اغوا کر لیا گیا ہے کس کس کو گرفتار کروگے کتنے صحافیوں پر پابندی لگاؤگے شہباز گل کی گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیئے گئے انہوں نے کہا کہ کل رات ایک خوفناف پلان تھا لیکن عمران خان کے جانساروں نے وحث پیغام دیا عمران خان ریڈ لائن ہے دوسری جانے پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ شہباز گل کو بنی گالا چاک سے بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں میں آئے لوگوں نے اغوا کیا ہے چیف آف آرمی سٹاپ جنرل کمر جاوید باجوا نے پولیو سے پاک پاکستان یقینی بنانے کے عظم کا اعادہ کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور بل گیٹس کے دمیان ٹیلیفون ایک رابطہ ہوا سہت عامہ بالخصوص پولیو کے خاتمے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے پولیو سے پاک پاکستان یقینی بنانے کے عظم کا عادہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور بل گیٹس کے دمیان ٹیلیفون پر باتچیت ہوئی آرمی چیف اور بل اینٹ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیرمن کے دمیان پاکستان میں سہت عامہ بالخصوص پولیو کے مکمل خاتمی کے لیے پاکستان کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا بل گیٹس نے قومی پولیو مہم کی سپورٹ اور پولیو مہم کی ہر سطح پر مناسب رسائی یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے کردار کو سرہا آرمی چیف نے بل گیٹس اور اس نیک مقصد کے لیے ان کی فاؤنڈیشن کی کوششوں کو سرہا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ این آئی ای ایچ کے جانب سے جاری آداد شمار کے مطابق مل بھر میں قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے سولہ ہزار چھ سو اٹالیس ٹیس کیے گئے مزید ایوال اس رپورٹ میں مل بھر میں قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ ایک سو انسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ وبا کے پھیلنے کی شرعہ دو اشارہ پانچ تین فیصد ریکارڈ کی گئی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی جانب سے جاری آداد شمار کے مطابق مل بھر میں قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے سولہ ہزار چھ سو اٹالیس ٹیسٹ کیے گئے مجموعی طور پر کیے گئے کوویڈ ٹیسٹوں میں سے چار سو اکیس افراد کے نتائج مصبت آئے ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دو اشارہ پانچ تین فیصد ریکارڈ کی گئی مدید خبرے بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس برے کے بعد مدید خبرے بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس برے کے بعد